دوستو سواگت ہے آپ کا آج یہ جو میرے ہاتھ میں آپ پتے دیکھ رہے ہو مرنگا کے لیوز ہیں یہ اور مرنگا کی ہماری پہلے بھی ویڈیو آ چکی ہے آپ نے مرنگا پاورڈر کی دیکھی ہوگی تو اس پیڑ کے گنوں کی ہم بات کریں تو جڑ سے لے کے اس کی جڑ کا اچار ڈلتا ہے پھر اس کے پتوں کا پاورڈر بنتا ہے جو فلی ہے اس کا اچار بنتا ہے اور وہ بھاجی وغیرہ میں بھی یوز ہوتی ہے اور ابھی میں جو آپ کو ابھی جو اس کی ایک نئی چیز دکھانے والا ہوں وہ سن کر آپ حیران ہو جاؤ گے کہ اتنی کام کی چیز ہے اور جن لوگوں کو کمر میں درد ہے ان کے لیے تو یہ اس سے بڑی ہے کوئی عوشدی ہوئی نہیں سکتی تو ایسے چلتے چلتے میرے ساتھ ہمارے یہاں فارم پہ وزٹ کرنے آئے تھے بھائی صاحب اندرجی سنگھ آج ان کے گھر جا کے میں آپ کو ملا کے بھی لاؤں گا ان سے تو انہوں نے میرے کوئی چلتے چلتے یہاں روک لیا بولے کہ اس کا معلوم ہے تیرے کو کیا ہے میں نے کہا نہیں تو بولے کہ یہ مرنگا کی گم ہے اور میں جو تیرے سامنے کھڑا ہوں آج صرف اسی کے قارن اتنا تندرست کھڑا ہوں نہیں تو دو مہینے تک میرے کو کمپلیٹ بیڈ ریسٹ کرنا پڑا تھا چلو یہ بات ایک بار ہو گئی اور یہ بات کوئی قریب تین ایک سال پہلے کی ہے تو ہوا یوں کی یہ ریسنڈلی ابھی چھہ مہینے پہلے میں ہمارے ایک مطر ہیں پٹیارا میں گرجنٹ سنگھ تو ان سے ملنے گیا تو جب ان کو ملا تو ان کی حالت یہ تھی کہ وہ ایک دم سے ایسے کھڑے تھے تو میں نے کہا یار تیرے کو کیا ہو گیا بولا کہ میرے کو تو یہ کمر درد ہے اور بہت زیادہ ہے تو میں نے کہا کمر درد کا تو اب دیکھو ہمارے کو اگر کوئی ایسی پیڑا نہ ہو تو ہمیں کہاں سے یاد رہے گا تو وہ دو تین سال پہلے ان کی بات سنی ہوئی میرے کو یاد رہی اور ایک دم سے وہ مالوں کی دماغ نے کام کیا تو میں نے کہا یار اس کا تو بہت بڑی ہے علاج میرے کو یہاں ہمارے ایک بھائی صاحب بتا کے گئے تھے تو میں میں نے اس کو جکر کیا اس کا مرنگا گم کا تو بولا کہ یار تو جا اور آج ہی میرے کو یہ سمان بھیج اگلے دن ہم مرنگا گم بس پہ رکھواتے ہیں اور اس کے یہاں پہنچ جاتی ہے ایکیس دن بعد میرے بھائی کا میرے مطر کا فون آیا کہ بھئی اتنی جبردست اس کا ہے اثر جو ہے میں ایک دم سے میرے کو کبھی ایسے لگی نہیں رہا کہ میری کمر میں کبھی درد تھا تو پھر میں نے چاہ کیوں نہ میں آپ کو یہ ساری چیزوں سے جانکاری کرواؤں تو آج ہم پہلے ملیں گے اندر جیس جیسے اور وہ بھی آپ کو بتائیں گے گائیڈ کریں گے انہوں نے کہاں سے سنا کیسے سنا اور کیا اس کی ڈوز رہے گی اور یہ سارے جو چمتکار ہیں قدرت نے ہمیں ایسی ایسی عوشدیاں دی ہیں جن کا علاج ہمیں ہمارے پاس ہے پر ہمیں وہ دکھ نہیں رہا تو انہوں نے کیسے یہ کھایا مرنگا گم کیسے انہوں نے اس کا علاج کیا کس نے بتایا ان کو وہ ساری باتیں جو ہم آج آپ کو سردار صاحب سے ملاتے ہیں اور یہ آپ کو بتائیں گے میرے آجتوں کا تقریباً چار ساڑھے چار سال پہلا میرے کمر چھ پرولم آئی تے میں بہت زیادہ دکھت آگیا تو انہوں نے تو بھی رہ گیا دکھایا ڈاکٹرنو میرے ایماری وغیرہ ہو گیا گنگا ڈاکٹر دیپکنان جنو دکھایا اور بھی جیپر وڈی ڈاکٹرنو دکھایا میرے ایل فائی واسسوان چھ پرولم سی دکھایا ڈاکٹرنو میرے ایک دوست نے ہوتھے سکویندر سنگ جی وہ فیزیو تھیرپیسٹ نے مینو پرسنلی جاند دینے انہوں نے میں نے سجیست کی تا بھی تسی اپریٹ نہ کراؤ تو سی دا بیڈ ریسٹ کرو کچھ دن میں بیڈ ریسٹ کرے کرندا میرا گوانڈی ساڑھے گوانڈی نہیں تھے انہوں نے رسطہ دار آئے گشن پر لگی انہوں نے پینڈہ او میرے کول آئے تو انہوں نے کیا بھی پتہ لینے آئے میں نے انہوں نے پریم سی انہوں نے مینو دسیاں بھی تسی آنگ گوند نا جڑی اپنے سوان جنے دی گوند ہے وہ لوگ وہ دنالت ہو نو فارک پہ جائے کیونکہ وہی ایس تو ہی ٹھیک ہوئے سی انہوں نے بھی سیم پروبلم سی انہوں نے ایس گوند نو ایک ایک چھوٹا جا پیس ہو دیکھو میرے آپ پور تکھے پی آو تو سمجھوں گے اینا تریقہ اینی چیز سوی رہے تو ہی انہوں نے چوس لینا جنہوں نے چوس ہوں تو بید ختم ہوگیا از دوبار تو ہی گلاس دو تو پیلنہا ایک تریقہ سب تو بیشٹ ہے جنہوں نے چوس ہنڈہ چوت پر ایک ترکہ سب تو بیشٹ ہے جنا چھوٹا ہوں جہے تو ہی لینے ہو جاندہ ہے وہ دے نال چھوٹا زر دے جگہ درد ہے وہ بیلکا رلیف ہو جاندہ ہے یہ طریقہ نال ہی میں ہیلو ہے یہ میں لائی جی کٹو کٹو بھی وی اکی دین یہ لیند دے ہو روی بہت طریقہ نے آم بندہ جیڑا آم بندہ جیڑا ہے وہ بھی انہوں لیا سا دا ہون سا دے پا جی نیو دے سنگ پا جی اینا نے بھی ایسے لیا جیسے انہوں نے فرق پی آ آتار سنگ جی سا دے پا جی لیند دا میں انہوں تا بہت فیدا ہویا جی تے میں تھو نو سا نو یہ سجیس کروں گا بھی سارے جنے لو تو چلیے آپ کو دکھاتے ہیں کی مرنگا گم کیسے کلیکٹ کرنی ہے سب سے پہلے ہم نے کیا کیا تھا کی کلہاڑی سے ڈیمیج بھی کیا ٹری کو اور اتنی گم بھی کلیکٹ نہیں کر پائے تو آج ہم آپ کو سکھائیں گے کی صحیح طریقہ کیا یہ سنبا آپ دیکھ رہے جو میرے ہاتھ میں ہیں یہ سنبا آپ کو مل جائے گا اور اس سے کیا ہے کی آپ کو پورا اتنی جگہ ہی گم کے لیے اور یہ رائٹ جگہ ہے جو جیسے یہ فولے ہوئے ہیں نا جو ٹری کے اوپر جیسے یہ فلاوٹ میں ہے یہاں پر گم ملے گی آپ کو تو اس سے کہا ہے کی آپ کو فائدہ اور یہ بھی ہوگا کی آپ پورے ٹری کو ڈیمیج نہیں کرو گے اور پروپر آپ کو جگہ پتا ہے کی یہاں پر گم ملے گی تو صرف اتنی ہی جگہ کو ہم نے ہول کرنا ہے جس سے ہمیں بھی فائدہ ہو اور پیڑ کا جو ہے وہ نقصان بھی نہ ہو اس حساب سے ہم کام کریں گے تو دیرے دیرے مطلب ہم وہ وہ کام آپ کو دکھا دیتے ہیں جیسے ملے اس میں کہا ہے ہر کسان کا فائدہ بھی ہو تو ان چیزوں کو لے کے اور اس حساب سے آپ نے جتنے بھی آپ کے ٹری جو لگے ہوئے ہیں ان کے ساری کے ایسے ہول نکال کر چھوڑ دینے ہیں اور نیکس ڈے آپ دیکھو گے کی گم جو ہے وہ ہم کلیکٹ کریں گے تو اسی حساب سے ہم نے سارے پیڑوں کے جتنے بھی ہمارے پیڑ جو ہیں ہمارے فارم پر لگے ہوئے ہیں سب ہی کے ایسے ہول کر دیئے قریب ہمارے پاس سیونٹی فائیو ٹریز ہیں اور آپ بھی ان کے دیکھو کتنے فائدے ہیں جو یہ پیڑ ہے اس کے پتوں کا آپ کو دکھایا تھا کہ پتے جو ہیں وہ آپ گائیوں کو لیے چارہ بھی یوز کر سکتے ہو اور اس کے بعد جو اس کی جڑ ہے اس کا چار ڈلتا ہے جو اس کی فلی ہے اس کا بھی اچار بھی ڈلتا ہے وہ سبجی میں بھی اس کو بناتے ہیں ساؤت میں تو پرچلن اتنا جادے ہے کہ ہر جو سامبر جو بنتا ہے اس کے بینا بنتا ہی نہیں ہے تو اس حساب سے آپ کے یہ جو پیڑ ہے وہ عام کسان کے لیے بہت ہی لابدائق ہے تو دیکھئے یہ نیکس ڈے جو آپ دیکھ رہے ہو گم ایک دم فریش ہے ہر پیڑ کے نہیں نکلتی میرے کو لگتا جو تھوڑا پرانا ہے اس کے زیادہ نکلتی ہے اور بہت ہی مشکل سے ابھی کلیکٹ ہو رہی ہے دیرے دیرے ہو سکتا ہے جب یہ تھوڑے اور بڑے ہو جائیں تو گم اور بھی زیادہ بھی کلیکٹ ہو اور یہ گم کا آپ اگر مارکٹ پرائز دیکھو گے تو آپ کو بڑا چمبہ ہوگا اتنا کیونکہ آج کے سمیہ میں جو کسانی ہمیں کرنی چاہیے وہ اس حساب کی ہونی چاہیے کہ آپ کتنے پرڈکٹ ایک ہی پیڑ سے جیسے لے رہے ہو اور ہمیں ہمارے کسان بھائیوں کے اس چیز کی نولیج نہیں ہے فوجی ہمارے نے کپڑے سارے خراب کر لیے اوپر سے تھوڑا گر گیا تھا یہاں فسلن تھی اور پھر بھی دھیان سے کام کرتے ہیں پورا یہ اور پورا ہاتھ بٹاتے ہیں ہمارے ساتھ ہر چیز میں تو ہم نے آج جو کلیکٹ کی ہے اس کو آپ دیکھو کی کیسے ہم نے اس کو الگ الگ کر کے اس حساب سے رکھنا ہے کہ جیسے جتنی ہم نے ڈوز لینی ہے کیونکہ بعد میں پھر اس کو توڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو ہم اس کا سائز بھی اتنے بنا کے رکھیں گے کہ ہمارے لیٹر آن جو چوسنے کے لیے میں آپ کو دکھاؤں گا کیسے ہم نے اس کو یوز کرنا ہے تو آپ نے دھوپ میں رکھ دینا ہے کم سے کم چار پانچ گھنٹے آپ رکھو پھر ایک دم جب کڑک ہو جائے گی شام تک تو پھر آپ اس کو اٹھا لو تو شام کے ٹائم میں آپ نے دیکھنا ہے کہ چار پانچ گھنٹے کے بعد جب ایک دم آپ کو لگے کڑک ہو گئی ہے اس ٹائم آپ نے کلیکٹ کر کے اس کو ایک ملوگ مرتبان میں آپ رکھ کے سٹور کر لو اور یہ آپ کے کام میں آئے گی لیٹر آن تو سردیوں میں اب جیسے سردی آنے والی ہے تو سردیوں میں تو بہت ہی اچھا ہے موسیقی اور میں نے اسے لیکی کو منزل مورنگا گم کیا جو سیکھنا دارے میں اور میں نے نے وقت علاقا مجھے اور اس کے لئے اسے مورنگا آدم سے اور یہ لیکن ابتال لیکن کے لئے درم столammہ اور اسے کے لئے محقالی اور اسے لئے آئے آپ سے دیں مجھے بھی آپ سے مجھے شکریہ ملنگا گم نمج کو لخشیل کرنے مانا جلا کنگا نگر کافی ٹائم تو مینو یہاں سی میرے درد بہت جادہ ہوئی تے بھائی روب میں مینو اسو آئی ویدی گوند دستی تے میں دستن لگا تا رکھا دی آج بلکل نو پر نو آمیں جودہ رہ پترا تے نو میری بھی انگر لگ جاوے جودہ رہ پترا تو دوستوں جیسے سمیں سمیں پر میں آپ سے بات چیت کرتا رہتا ہوں یوٹیوب چینل کے جریعے تو جیسے آج ہم مرنگا گوند کے بارے میں چرچہ کر رہے ہیں تو مرنگا کے پلانٹ سے جیسے ابھی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس کے پتے کا پاورڈر بنتا ہے اس کی فلی کام میں آتی ہے اس کی جڑکی جو اس کا بھی اچار پڑتا ہے پھر یہ آج مرنگا گوند کی بات کر رہے ہیں ایک ہی پیڑ کی چار چار آئیٹم جو ہیں وہ ہم سیل کر رہے ہیں اس کے علاوہ جیسے آج ہم آرگینک کھیتی کھیتی جو کر رہے ہیں دو ہیار بارہ سے کر رہے ہیں قریب گیارہ سال ہو گئے اس میں ہم ٹوٹل جو ہے سکسٹی سیون ڈیفرنٹ کراپس جو گاتے ہیں اور ان سکسٹی سیون جو کراپس کو اگر ہم ایسے ان کو ان کی الگ الگ پڑکٹ تیار کرنے لگیں تو مان لو ایک فصل کے چار پڑکٹ بنتے ہیں جیسے چنہ لگا لو چنے کا آٹا ہو گیا بیسن ہو گیا چنے کی دال ہو گی اور چنہ خود ہو گیا ٹھیک ہے تو ایک ہی چیز کو آپ چار حصوں میں بھی بانڈ کر الگ الگ طریقے سے اس کو آپ سیل کر سکتے ہو اپنے ہی فارم سے تو اگر کسان بھائی پورا دھیان دیں اور آج کے سمعے میں جو جتنی مہنگائی بڑھ چکی ہے اور ہماری فصلوں کے ریٹ جو ہے وہ اتنے نہیں مل رہے ہمیں تو آپ اگر اس طریقے سے آپ نہیں کرو گے تو آپ کو بہت مشکلیں آنے والی ہیں اس لیے سمعے سمعے پر آپ کو جو جانکاری ہم دیتے رہتے ہیں اس حساب سے اگر آپ چلو گے تو آپ اپنے جو اپنا جو کسانی ہے اس میں آپ تھوڑا اس میں ٹھیک ٹھاک اس میں اپنے جو جیون ہے وہ وطید کر سکتے ہیں ادروائز جو مہنگائی کا جو دور چل رہا ہے اس میں ہمیں بہت پریشانیاں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اگر آپ آرگینک کھیتی کرو گے تو جیسے سکسٹی سیون فصلے ہوگی تو قریب پچیس طرح کے ہم نے فروٹ لگائے ہوئے ہیں اور ہر کسان جو ہے وہ اپنے کھیت میں اگر فروٹ بھی ہوگائے تو اس کے اگر دس دس پیڑ بھی ہو تو اگر اس کے پاس کسٹمر ہو تو وہ ان کو ڈائریکٹ اگر وہ دس پریوار سے بھی جڑا ہو تو پورا سال ان کو ہر فروٹ ہر ویجیٹیبل ہر دال ہر اناج آپ پروائیڈ کر سکتے ہو تو ہمیں اس طرح سوچنا ہی پڑے گا تب ہی ہم کامیاب ہو پائیں گے بجائے کی ایک دو فصلے جو ہم لگا رہے ہیں جو مونو کروپنگ ہو رہی ہے اس سے کھیتی میں بھی ہمیں نقصان ہو رہا ہے اور اس سے کیا ہے کہ مٹی بھی جلوائیو بھی سب جو پلیوٹ ہو رہا ہے تو دوستو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے آپ کا ہمارا رب رکھا